بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں داگ اور پھنسی دونوں غیب ہو جائیں گے انجیر کم از کم دس عدد روزانہ کھانی سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں شیشے کی ستا والے فرنیچر کی صفائی کے لیے ردی کاغذ پانی میں بھگو کر اچھی طرح رگڑے اس طریقہ سے شیشے صاف و شفاف ہو جائے گا اس عمل کے بعد نرم کپڑا پھیر دیں تو چمک پیدا ہو جائے گی فریج کی اندر سے اگر کسی قسم کی بھو آ رہی ہو تو ایک کوئیلہ لے کر اسے پیس لیں اور پلیٹ میں رکھ دیں پھر چند دنوں کے بعد اس پیسے ہوئے کوئی کوئیلے کو بدلتے رہا کریں گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالہ نمک کے ساتھ کھانی سے مشکل دور ہو جاتی ہے ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چیرے پر پھیر لیا کرو چہرے پر کبھی کسی قسم کے داگ یا کیل محاصر نہیں نکلیں گے جن لوگوں کو شگر کا مسئلہ ہو صبحوں کے وقت ساتھ دانے کلونجی کے کھا لیا کریں مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے جو صبح و روزانت ساتھ خجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں دہی کو اگر شہد کے ساتھ ملا کر چہرے پر لیپ کیا جائیں جریوں کے خاتمے میں فائدہ مند ہے متعلیہ کرتے ہوئے آپ کی نظر تیز ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص متعلیہ سے پہلے پانچ مرتبہ یا بصیر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے گا تو کبھی نظر کمزور نہ ہوگی خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوائی خواہی جائے اس پر پہلے بارہ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بارہ دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دوائی پر دم کریں انشاءاللہ وہ دوائی فائدہ ہی دے گی کبھی بھی دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہوگا ناکی چھائیوں کا مکمل خاتمہ چہرہ چمکائیں یہ عزمائیں بادام پیچھ لیں اور اس میں حلدی دودھ اور لیمو کا رس بیسن ملا لیں اور اس ماس کو ناک پر لگا لیں تین منٹ بعد رگڑ کر اتار دیں تازہ پانی سے دھو لیں اور اس کے بعد زیتون کا تیل لگا لیں ہفتے میں تین بار لازمی کریں چند دفعہ کے استعمال سے ہی ناکی چھائیاں ختم ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں وزن کم کرنے کے ساتھ آسان طریقے کھانا چبا کر کھائیے چینی کم استعمال کرے چان ملا آٹا استعمال کرے میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرے کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرے کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کرے زیادہ ریفشے والی غزائیں استعمال کرے گیس کا مسئلہ ہو میدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو پیٹ میں مرون اٹھتے ہوں تو پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں دو چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے حمل والی عورتیں خانے میں زیادہ سے زیادہ قدو کا استعمال کیا کرے اس سے پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہوگا گلاب کا پھول سونگنے سے ناک کبھی باندھ نہیں ہوتا چبیلی کا پھول سونگنے سے گلے میں کبھی بلغم نہیں آتا گینڈے کا پھول سونگنے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے سورج مکھی کا پھول سونگو تو سکون ملتا ہے نرگس کا پھول سونگنے سے دماغ کی رگیں کھلتی ہیں گل بہار کا پھول سونگنے سے پیپنوں کو تازگی ملتی ہے مچھلی کا بچہ ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو سوتے وقت اچھے خواب آتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے ملتا ہے